السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اقدم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اقدم ٹھیک ہوں گے تو جو گونچو بول رہا ہے کہ میں رمضان کو چھوڑنے گیا تھا ٹکٹ نہیں ملی پھر میں آج رمضان کو چھوڑ کر آیا ہوں وہ ٹرین پہ چلا گیا اور میں عرفان بھائی سے ملا اور کچھ فام تھا تو وہ کام کر کے تو میں ابھی آیا ہوں یہ دو دن کا بلوگ ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا میں نے بولی تھی کہ پٹارا ہے نا اس کو جرور بھیجیں گی ڈیل کی بات جو ہو رہی تھی نا تو وہ ڈیل کرنے کے لیے پٹارا ریڈی تھی پانچ لاکھ روپے دے رہی تھی رمضان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے لیکن اس کی جو بیوی ہے اس کے جو ماں باپ ہے وہ لوگ نہیں مانے تھے دس وجہ سے یہ اس کو بھیجنا ہی پڑا حالانکہ اس نے یہ بھی نہیں سوچی کہ اس کی بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے یہ سارا کچھ بھی نہیں سوچی وہ پانچ لاکھ کی ڈیل کر رہی تھی لالچ دے رہی تھی اور وہ ٹیم پہ اس نے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دی بھی اور وہ پانچ لاکھ کی ڈیل ہے نا جو تھی نا وہ صدیل اس کے لیے نہیں تھی کہ رمضان کو نہیں بھیجیں گی وہ ڈیل اس کے لیے بھی تھی کہ وہ سب جنہیں نا مو بند کر کے رکھیں گے اس کے لیے بھی وہ ڈیل تھی تو میں نے پہلے ہی بولی تھی کہ رمضان کو یہ بھیجیں گی لیکن ہاں ہمیشہ کے لیے شاید اتنے نہیں بھیجی ہے ہو سکتا ہے کہ انیتا کی ڈیلوری کے بعد میں رمضان واپس آ جائے لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ اب رمضان نے جو چینل اوپن کیا نا اس کے وجہ سے پٹارہ کی جل گئی ہے اور پٹارہ جلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رمضان کو واپس نہ بلائے کیونکہ وہ یہاں پہ آئیں گا ویڈیو بنانے نہیں دیں گی اگر وہ اس کو منجور ہوگا تو وہ جرور بلائیں گی اور اگر وہ بلیں گا میں ویڈیو بناوں گا لائپ کروں گا یا ایسا کوئی اس کو پھر وہ اس کو نہیں بلائیں گی کیونکہ پٹارہ کے گھر میں ہوتے ہیں کانڈ وہ رات کو دھائی تین بجے گھر پہ لوٹتی ہے کسٹمر بھی آدھی آدھی رات کو آتے رہتے ہیں تو اس کے لیے وہ پکڑی نہ جائے اس کے لیے وہ بلکل بھی اس کو نہیں رکھیں گی رہی بات کہ یہ جو چشمش کا نام لے رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں جا کے کچھ کام کر کے آیا ہوں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے میں اتنے دن سے بتا رہی ہوں نا کہ یہ جو اللہ کارٹ کھیل رہی ہے نماج کارٹ کھیل رہی ہے تو کچھ نہ کچھ کانڈ تو ہوا ہے جس کے وجہ سے یہ کارٹ کھیل رہی ہے اور اس کے اندر ہے نا یہ چشمش کی بھی بہت ہی لوگوں کو جرورت ہے اس کے لیے بار بار اسے ملتے ہیں بار بار اسے کام کرواتے ہیں اچھا پٹارہ سے کوئی یہ پوچھے کہ تیرے بزنس کا کیا ہوا لے کے آتی ہے اور اس کے اوپر تے لوگوں کا دھیان اٹھاتی ہے جب بھی پسادن سے ایک لاکھ پنچتر اجار کا سوال کرو تب بھی پٹارہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی لے کے آتی ہے تو بھئی یہ دو چیزوں کا تو کلیریٹی چاہیے نا کہ یہ دو چیزوں کی ہمیں چاہیے بھئی کہ تم لوگ اس چیز کا جواب دو کلیر کرو کب بزنے سے شٹارٹ ہوگا اور وہ ایک لاکھ پنچتر اجار کا کیا ہوا کیوں بھول جاتے اور گھنچوا پچھر دکھا کے کیا بول رہا تھا تیرا کھانا کھراب ہو تیرا بیرا گرد ہو تیرے پر لکھ دل لانت ہے ایسے ہی بولتا ہے نا تو اپنے بھائیوں کو بھی تیرے باپ کو بھی تیرے پر لکھ دل لانت ہے ہاں پھاوڑے توتلے پھاوڑے کھانا تو تیرا کھراب ہوا پڑا ہے بیڑا تو تیرا گرد ہوا پڑا ہے تو بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے تو بول رہا ہے کہ ایک ایک ڈالر کے لئے اتنا گر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا گراء کہ ایک ایک ڈالر کماتے ہیں اور ان کے اوپر لانت ہو ان کے اوپر دھوکو ان کے اوپر پیشاب کرو تیرے باپ کے اوپر کیوں نہیں کرتا تو پیشاب جو فاگل ہو گیا ہے جس کے اوپر تیری بیوی نے آر کا الزام لگانے کی کوشش کی تھی یاد ہے نا تو وہ باپ کے اوپر تیری بیوی کے اوپر لانت بھی تو دوتروں کو بول رہا ہے کہ تیرا عجت نہیں ہے تیری بیجتی ہوتی ہے تیری بڑی عجت ہوئی ہے ہاں تو ایک دلال آدمی ہے تو اپنی بیوی کی دلالی کرتا ہے تیری بیوی جیجا کے ساتھ میں سوکے آئی اس کی اتنی بیجتی ہوئی اتنی زیادہ بیجتی ہوئی کہ کوئی عجتدار عورت ہوتی نہ تو وہ منوس چہرہ لے کے وہ کبھی بھی وائٹی پہ نہیں آتی لیکن تیری بیوی پھر بھی یہ چہرہ لے کے وائٹی پہ آتی ہے تو پیسے کا بھوکا کون ہے کٹورا کس کے ہاتھ میں ہے اور کون کس کو چٹتا ہے پیٹارا اتنی بھوکی ہے پیسے کی اتنی بھوکی ہے کہ وہ رہ رہ کی کوثر کو چٹتی ہے اور تو فوٹو کو دکھا کے بول رہا ہے جوتوں کا ہار جوتوں کا ہار تو پیٹارا نے پہنی تھی یاد ہے نا جب جیجا والا کانڈ ہوا تھا کیسے ایبرو منڈوا کے بال کٹوا کے جوتوں کا ہار پہن کے پورے گھر میں پاگلوں کی طرح گھوم رہی تھی تو جتنی ہی تنہیں باتیں کیا ہے وہ سب باتیں تم لوگوں کے اوپر لاغو ہوتی ہیں تم لوگوں کی ساتھ ہوا ہے تیرا تو ایسا بیڑا گرد ہوا ہے مردے کہ تیرا کھانا ایسا کراب ہوا ہے کہ نہ پیٹارا تیرے کو کھانا دیتی ہے اور نہ کوثر تیرے کو کھانا دینے کے لیے تیار ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ جا کے ٹھوستے رہتا ہے اور سو دفعہ لانت ہے نا ہیٹروں کے اوپر بھیجنے کی جرورت نہیں ہے سو دفعہ لانت تیرے اوپر جب آیت کے ناجائز ہونے کی بات ہو رہی تھی اس کا باپ آکے کلیم کر رہا تھا کہ یہ میری ناجائز اولاد ہے وہ ٹیم پہ کسی نے تیرے کو بولا کہ پیچھے سے سال کر لو بات کر لو تو تنہیں بولا نہیں وائٹی پہ کانٹینٹ بنائیں گے پڑھوڑو دفعہ لکھ دی لانت تیرے پر منوس کہیں کا پھوڑا ویسے یہ جو جودوں کا ہار پینا رہا ہوں اور لکھ دی لانت یہ تھارہ ہے نا اگر پٹارہ کرتی نا تو اس کو اور زیادہ دھوتی پبلیک تو اس نے ہے نا اس دلے سے کروائی جو دلال اپنی بیوی کو جا کے کسٹمر کے پاس چھوڑ کے آتا ہے نا ٹھوکوانے کے لیے پھر کسٹمر سے گن کے پیسے لیتا ہے جب وہ جیجا کے ساتھ میں سوتی ہے تو جا کے بولتا ہے کہ پلیس ویٹی پہ مت لے کر آؤ پلیس مت لے کر آؤ ہماری روزی روٹی کر سوال ہے دیکھو ہم ویٹی پہ کٹورا لے کے بیٹھے ہوئے کیونکہ کام دندہ تو میں کر نہیں سکتا ہوں ہے نا میرے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے سرک کے نیچے آ گیا تھا میں تو اس کے لیے نا میرا دماغ بھی ٹوٹا پوٹا ہے تو کام دندہ تو میں کر نہیں سکتا ہوں تو یہی ویٹی سے ہم لوگ جھوڑ بول کے اور میری بیوی کی عجت بیچ کے میں کھا رہا ہوں تو پلیس ہماری پگڑیاں اپنے پیر میں رکھ لو لیکن ویٹی پہ مت لے کر آؤ یہ قصہ کہ میری بیوی نا تیرے ساتھ میں چار چار گھنٹے نکالی ہے ہے نا دلے کیا تیری جندگی ہے نا گھونچو ڈالر کی خاتیر جندگی میں تو کتنا بیجت ہو رہا ہے لوگ تیرے کو گھونچو بول کے بلاتے ہیں پٹارہ تیرے کو عورت بنا کے نچاتی ہے چھمیاں بنا دیتی ہے تیرے کو خسرہ بنا کے نچاتی ہے کتنا ڈالر کے لیے تو گر جاتا ہے کیا تیری جندگی ہے پیسے کے لیے اپنی بیوی کو جا کے لوگوں کے نیچے ڈال کے آتا ہے بیچ کے آتا ہے کیا تیری جندگی ہے نا دلے سوچو ایسا دلال آپ لوگوں نے دیکھے جو اپنی ہی بیوی کا سودہ کرتا ہوگا کہ وہ ایک رات کا کتنا لیں گی اور گھنٹوں کا کتنا لیں گی اور اگر ساتھ میں باہر جائیں گی تو کتنا لیں گی ہے نا تاکہ تو پھر ماسیوں کی طرح بچے سمال سکے ارے تو وہ بے گہرت آدمی ہے نا جو اپنی ہی بیوی کا سودہ کر کے پیسہ کھاتا ہے اور تو دوسروں کو گہرت دلا رہا ہے تیرے اندر گہرت ہے گھٹیا آدمی اور کیا بول رہا ہے نا تیرے ہی جہان میں عجت ہے نا اگلے جہان میں عجت ہوگی تیرے لیے جوتوں کا ہار ہے کیونکہ پھولا کا ہار تو اچھے لوگوں کے لیے ہوتا ہے تم لوگ دوسروں کی برائیاں کرتے ہو تو تم لوگوں کا دونوں جہان کھراب ہے باتیں تو دیکھیں کون کر رہا ہے جس کی بیوی جیجہ کے ساتھ میں سوکے آئیے اللہ توبہ سب سے بڑا گناہ ہے بینا نکاح کے کسی کے ساتھ میں سونا اور اس سے بھی بڑا گناہ ناجائز بچہ پیدا کرنا اور وہ بچے کو یہ پاوڑا لے لے کے گھومتے رہتا ہے یہ بتا رہا ہے لوگوں کی آخرت خراب ہوئی ہے لوگوں کی برائیاں کر کے سچائی بتانے کو ان لوگ برائیاں بولتے اور یہ لوگ اتنے نیک پارتا ہے کہ یہ کسی کی برائی نہیں کرتے اس کی بیوی بیٹھ کے اس کے بھائیوں کی افیر بولتی ہے ان کی ددد سادیاں گنتی ہے ان کی بیٹیوں کے یار گنواتی ہے یہ پاوڑا پیچھے بیٹھ کے مسکر آتا ہے ان کے لیے اللہ نے جنت میں جگہ بنا کے رکھی یہ دوسروں کو دو جک میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے دوسروں کا جہان خراب ہو گیا ہے یہ بول رہا ہے اس کا خود کا کتنا اچھا اس نے آخرت کر کے رکھا ہے اس کی بیوی کی آخرت اس نے کتنی سوار کے رکھی ہے جب دیکھو جب پالاڈ پٹا پین کے آ کے بیٹھ کے اس کی برائی کر اس کی برائی کر اس کی برائی کر کرتے رہتی ہے پیچھے سے لوگوں کے لیے پلاننگ ہے پلوٹنگ ہے کرتی ہے لوگوں کے چینل بند کرواتی ہے لوگوں کو تھریٹ دیتی ہے لوگوں کو برباد کرتی ہے ہاں اپنی بہن کے آدمی کے ساتھ میں سوکی اپنی بہن کو دھمکیاں دیتی ہے اس کا گھر برباد کرتی ہے یہ بول رہا ہے کہ ہیٹر تم لوگ برائی کرتے ہو نا تو تم لوگوں کا یہ جہاں بھی خراب ہے اور وہ بھی خراب ہے رہے لقدی لانت ہے بول بھی کون رہا ہے بول اچھا ہوا اس کو پانچ سیم کی نمازی اب آیا پہننے والی پردہ گار گھریل وہ عورت جو بچے سمالتی ہے گھر سمالتی ہے سارا کچھ لے کے چلتی ہے سسرال والوں کی عجت مائکے والوں کی عجت کرتی ہو اور ایسے عورت کی آدمی اگر ایسی کوئی بات کرے تو اچھا بھی لگے بات بھی کون کر رہا ہے دیکھو نا جس سارے جہاں کی چوگلیاں برائیاں کرتی ہے جو جیجا کے ساتھ سوکے آئی ہے جس کی پچاس پچاس ہجار میں پچھریں بھی کیے جو عورت کی ایسی ایسی پچھر وائٹی پہ آئی ہے کہ اللہ توبہ اللہ توبہ کوئی گہرت والی عورت رہتی تو کہیں جا کے مر جاتی لیکن پھر وہ آ جاتی ہے ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب یہ کرنے کے لیے اور یہ پیٹ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے واہ گونچو واہ رمضان کو دیکھو جرا اتنی یہاں پہ دلالی کر رہا ہے کہ یہ ایٹر ہے یہ ڈالر کے لیے مرتے ہیں تو ان کو کمبوٹ میں لگا دو اور ان کے اوپر لانت بھیجو ان کے اوپر پیشاک کرو سنڈاز کرو توبہ 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 کتنی گندی سوچ کتنی گندی باتیں پیٹارا کے لیے کیسے کر سکتا ہے گونچو اے اور تو رمضان اس کا اکھیلہ تھا نا پیٹارا کا تنہیں سوچا میں یہ سب بولوں گا وہ میرے کو رکھ لیں گی نہیں وہ تیرے کو کیسے رکھ سکتی ہے تو نے اس کا بانڈا پھوڑ دیا کہ رات کو ڈائی بجے وہ کہیں سے مو مروا کے آ رہی تھی اور گھر کی بیل بجی اور وہ پکڑی گئی اس کے بعد میں وہ تیرے کو کیسے رکھ سکتی ہے تو پچھنی بھی دلالی کر لیتا پھر بھی وہ تیرے کو لات مار کے نکالتی ہی نکالتی تو تیرے کو نکالی نا اس نے لات مار کے تیرے پچھوارے پہ تیرے کو کیا لگا کہ تُو بیٹھ کے ایسے لانت والا ڈراما کریں گا تو وہ تیرے کو پھر سے اپنے بستر میں لے لیں گی تیرے ساتھ میں پھر سے وہ ہنیمون منائیں گی نہیں نہیں اس کا ایسا کام نہیں ہے اس کا کام ہے اپنا کام بنتا بھار میں جائے جنتا لیا نا پیسہ مو بند کرنے کا کتنے لاک لیا پانچ لاک میں تو ڈیل ہوئی نہیں تم لوگ کی دس لاک لیا پندرہ لاک لیا کتنے لاک لیا ویسے ایک صاف نجر آ رہا تھا کسی آئی بلی کھمبا نوچھے یاد ہے گھنچو کیسے مافیا مانگ رہا تھا تُو سلمہ سے اور جا کے ازگر کو بول رہا تھا یہ تو ہی ہے اسی یہ تو ہی ہے اسی تمہارے سے امید نہیں تھی کہ تم سو جاؤ گے اس کے ساتھ میں وہ ٹیم پہ نا لوگوں نے بڑے ہی تجھے جوتوں کے ہار پینائے تھے وہ تیرے اوپر پیشاپ کیے تھے لوگوں نے تُو بات کر رہا اس کے اوپر پوٹی کر دو اس کے اوپر پیشاپ کر دو تیری بیٹی کے اوپر کر جو نازعز پیدا کر کے رکھی ہے پٹارا نے وہ پٹارا کے اوپر کر جو مردوں کے ساتھ میں مو کالا کرتی ہے اور اپنی سچائی بتانا گھنچو کے تیرے کتنے افیر تھے تُو کیسے عورتوں کو پیزے کے لیے فساتا تھا اور پھر ان سے پیسے اینٹ اینٹ کے لے جا کے پٹارا کو دیتا تھا اور بولتا تھا میرے سے بھی اکات بچہ پیدا کر لے لیکن اس نے پھر بھی نہ کی ہے نا تو یہ تیری اوقات تھی تیرے گھر میں رہے کے یہ رمضان تیری بیوی کے ساتھ میں اکیلے روم میں سوتا تھا اور تُو کیا کرتا تھا بچے سمالتا تھا ہے نا یہ کرتے تھے تم لوگ اور تُو بات کریں گا پیشاپ کرنی کی تیرے اوپر ہے وہ تیری بیوی کے اوپر کر بیٹھ کے بہت بے شرم اور دلہ آدمی ہے تُو اپنی بیوی کی دلالی کرتا ہے تُو گھٹیا آدمی کیا بول رہی تھی تیری زیڈ عورت کہ گندی جبان یوز کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تُو بڑی اچھی جبان یوز کر رہا ہے ہے نا اپنی مر گئی کون سے یار کے ساتھ میں سونے گئی ہے وہ یہ ویڈیو اس کو نہیں نجرائی یہاں پہ سنائی نہیں دیا اور کوئی مرد آئیں گا نہ بولنے کے لیے اس کے لیے دعویٰ کرنے کہ یہ میری ناجیز بیٹھی ہے تو رونا سرو ہو جائیں گا دیکھو مرد آکے میری کو بولتے ہیں اس کے لیے مرد آکے سچ بھی نہ بولے اور یہ خسران مرد کو بٹھا کے یا دوسری عورتوں کے لیے گندہ بلواری ہے اتنی گھٹیا عورت ہے یہ اور رمضان تُو بیٹھ کے وہاں پہ مجھے لے رہا تھا اور بول رہا ہے میں دیتا ہوں تو وہ بول رہا ہے کوچھو نہیں نہیں اس کی تو عقاس نہیں ہے مجھے ابھی تُو سبر کر جا تیری جتنی دھلائیاں ہوئی ہیں نا اب اور صحیح والی ہوگی اب تو تُو نے چینل بنایا ہے اپنے آپ کو وہاں پہ ڈرامے کر کے دکھا رہا ہے نا تو آپ دیکھنا کہ پٹارا کے جو پال تو کتے ہیں نا وہ تیرے پر کس طرح سے اور کتنا بھانکتے کیونکہ پٹارا باجی تو اپنے کو چھوڑنے والی نہیں ہے جب تلک کے تو اس کو رگڑ رہا تھا نا راتوں کو تو تلک کے اس کو تو بڑا اچھا لگ رہا تھا سینہ کھول کھول کے تجھے دکھا رہی تھی ترے باجوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی تجھے ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھا رہی تھی سارا کچھ کر رہی تھی نا لیکن اب تو اس کے کام کا نہیں رہا نا خود کی کوئی اوقات ہے وہ آ کے سناتے رہتی ہے پورا گھر میں سمال رہی ہوں میری جمعہ داری ہے میں ماں بھی بنی ہوئی ہوں باپ بھی بنی ہوئی ہوں اور تُو بے شرم ڈاللہ چپ چاپ سنتے رہتا ہے یہ تیری اوقات ہے گونچو تیری اوقات اتنی بھی نہیں ہے کہ تُو بیوی بچے فال سکے نہ چاہتی تیرے کوئے گالیاں تے کو کھلواتی ہے بیجتی تیری کرتی ہے تب جا کے ڈالر بنتے تیرے میں جرہ ایک کوڑی کی ایک پوٹی کوڑی کی عجت نہیں ہے تیری وائٹی پہ کیا تیرے رشتے داروں میں کیا تیرے گاؤں میں کیا پوٹی کوڑی کی عجت نہیں ہے اور تُو دوسروں کو بول رہا ہے کہ ڈالر کے لیے کتنا گر جاتے اچھے طریقے سے بھی کما سکتے تو یہ باتیں نا تیرے اوقات پر لگو ہوتی ہے گھٹیا آدمی تو کام دندہ کر کے میند کر کے بھی تو تیری عورت کا مو بند کر سکتا تھا پیسوں کے لیے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے ہیتنی لالچی بکھا رہا ہے تیری بیوی جو تیرے دوسرے بھائی بھی تو ہے میند کر کے کما کے کھا رہے تیری طرح یہاں پہ عورت کو ننگا کر کے نہیں کھا رہے اپنی ناجائز اولادوں کو دکھا دکھا کے نہیں کھا رہے تو یہ ساری باتیں نا تیرے پر لگو ہوتی ہے شرم سے نا ڈوپ کے مر جا بے شرم دلے ایک بیوی کو ننگا کر کر کے دکھا رہا ہوتا ہے اور ایک بیوی کو جبر جستی دکھا رہا ہوتا ہے دونوں بیویوں کی نمائش کر کے ان کا دھندہ کر کے اور پیسے کما رہا ہے دوسروں کو بول رہا ہے کہ ڈالر کے لیے مرے جا رہے تو مرے جا رہا ہے منوس پتے اچھا آگے اس نے دکھایا کہ رمضان جا رہا ہے اور رمضان اکدم اچھے سے پورے فیملی سے مل ملا کے پیار سے طیبہ کو گلے لگا کے اور مصطفیٰ کو گلے لگا کے سیاہ کر کے پھر وہ نکلا ہے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے یا کچھ اور اچھے سے یہ بھی اس کو سب کو سلام بولنا یہ کرنا وہ کرنا بھئی صاف نجر آرہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے گیا ہے اور پٹارا تو یار جائرتی باتیں ناراج ہوگی اپنی بیوی کے پاس میں جائیں گا کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کی جرہ سے بھی کیر کرے اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے پتہ ہے نا وہ سمجھتی یہ دنیا کہ جتنے مرد ہیں نا صرف اور صرف میرے لیے بنے ہیں اور صرف اور صرف میرا کام کرے تو اس کے لئے ناراضگی میں وہ رات کو ہی روٹ گئی ہوگی منالی ہوگی لڑ لی ہوگی پھر وہ کیمرے میں تو آکے اس سے گلے نہیں ملی لیکن ہاں اگر یہ ڈراما کر کے اس طرح سے نہ بھیجتی نا تو وہ ضرور آکے اس کے گلے مل کے پھر اس کو بیدائی دیتی اچھا اس کے بعد میں پھر گھنچو نے دکھایا کہ یہ چھوڑنے کے لئے گیا ہے اور پھر وہ آدھے رستے میں اتر گیا بولا کہ میں ہے نا وہ چسمی سے کچھ کام سے ملنے والا ہوں اور وہ کام کے لئے یہ گیا تو بھائی ان کی ہے نا کوئی ڈیل چل رہی ہے پھر سے یہ جو تھوڑے دن پہلے یاد ہے آپ لوگوں کو اس نے بولی تھی کہ میں ملیشیا سے آتے ساتھ میں اپنا گھر بنواؤں گی اپنا سپنوں کا محل بنواؤں گی اور پھر وہاں پہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہاں پہ جتنا بڑا وہ پلوٹ تھا نا تو وہاں پہ ایک نہیں دو تین یہ اچھے خاصے بنگلو بنائی ہے اور سب بیچنے اور رینڈ پہ لگائی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ بھی پٹارہ نے اور وہ پروپٹی کے لیے نا یہ چسمیز کا سہارا لے کے تو یہ لوگ وہ ڈیل میں لگے ہوئے پٹارہ نے وہ دن بھی بولی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ میں کسی کام سے بہار گئی ہوئی تھی مجھے کسی کام سے بہار جانا تھا تو وہ کام یہ تھا کہ پٹارہ اور ایک پروپٹی لے رہی ہے اب وہ پلوٹ ہے یا ڈیریک پورا بنگلہ ہے وہ تو وقت آئیں گا تو میں بتاؤں گی شاید سے بنگلہ ہے جو وہ لے کے رینڈ پہ دیں گی تو یہ پروپٹی کی ڈیل چل رہی ہے ان کی اس کے وجہ سے پٹارہ بھی بول رہی تھی اور گونچو بھی جو چشمیز کے ساتھ گیا تھا تو وہ پروپٹی کی ڈیل کرنے کے لیے گیا تھا حالانکہ ہو چکی ہے ڈیل وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے وہ پیپر وغیرہ کے جو بھی کام رہتے ہیں وہ کام ان لوگوں کے چالو ہے جس کی وجہ سے پٹارہ نے بھی بتائی تھی اور گونچو بھی یہ چشمیز کو لے کے گھوم رہا ہے وہ رمضان کو چھوڑنے نہیں گیا تھا وہ وہاں تلک کے وہ گونچو آیا تھا تو اس نے گاڑی لے کے آیا تھا تو اس نے سوچا پھر میں گاڑی کیوں لے کے جاؤں تو یہ منوس ہے اس کے تلک کے صرف ٹیکٹی میں بیٹھ کے گیا پھر وہاں سے وہ منوس اور وہ دونوں جنہیں چلے گئے اس کے آگے کا ویڈیو اس نے یہی لیے نہیں بنایا تاکہ پروپٹی والی ڈیل والی پول نہ کھل جائے تو پیٹارہ بتانا آڈینس کو کہ تیرا وہ جو محل تھا جو سپنوں کا ڈریم آؤس تھا وہ بھی بن رہا ہے اور دوسری بھی پروپٹی تُنہیں خرید لی ہے آتے کہاں سے بھئی اس کے پاس اتنے پیسے ہر تین مہینے میں یہ عورت کڑوڑوں کی پروپٹی خرید رہی ہے ہر تین مہینے میں خرید رہی ہے کہاں سے آرے اتنے پیسے دیکھ لے گھنچو کٹوڑے سے آرے کٹوڑے سے ایک آسر کی برائیاں کر کر کے دوسروں کی برائیاں کر کر کے آرے تم لوگوں کو لکھ دی لانت ہے تم لوگوں کے اپر چلے ایک ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں ویڈیو کسی لوگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پتن آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ آپ